قرآن مجید کو پڑھاتے وقت یا پڑھتے وقت بھی یہ ضروری ہے کہ جو کچھ بھی پس بنظر کے حالات ہیں جو وہاں کے مقامات ہیں جو اس کا پس بنظر ہے جو کلچرل چیزیں ہیں وہ بھی منتقل ہوں ظاہر ہے آپ کسی زبان کا بھی عدب جب پڑھتے ہیں تو اس کی اپنے استعارے اپنی تشبیح ہیں اپنے اسلوب یہ سب اس کے ساتھ ہی آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں رکھتے تو پھر آپ کو وہ بہت سادہ اور بے روسہ مطلب پہنچے گا پنجابی میں آپ میرے سامنے چائے پڑی ہے تو میں کہوں گا چاہ تتی ہے اب یہ جو جملہ ہے اس میں اس کے اندر جو تپش ہے اس کی جو گرماہت ہے اس کے اندر جو جلانے کا جارہ ہے تاثر وہ بھی آپ کو منتقل ہوا ہے کہ یہ جب بھی آپ سپ لیں گے تو آپ کی زبان جلائے گی تاثر جو ہے کہ جملے سے ایک جو اصل زبان ہے اس کو ایک اہل زبان کیسے لیتے ہیں اس کو دوسری زبان میں ڈھال کر بتانا کہ یہ بات اصل میں ایسے کہی جارہی ہے فطرت سے میں دور ہو گیا ہوں تو فطرت کے ان مظاہر کا جو میرے اوپر اثرات ہیں میں اس سے نواقف ہوں مثلا میرے لئے سورج تکلیف کا باعث ہے لیکن ایک دہاتی کے لئے اس کی کھیتی پکانے کا باعث ہے اس کے جانوروں کی صحت کے لئے مسئلہ ہے اس کے اپنے دوب سیکھنے کے لئے ضرورت ہے اس کو تو میرے لئے تو وہ تکلیف کا باعث میرے ساتھ اس کا وہ خالق کا جو رزق کا ذریعہ بنایا ہے سورج کو میرے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں اس کا ایک تو یہ پہلو ہوا ہے دوسرا پہلو جو ہمارے ارمن سوسائٹیز میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زبانوں نے مثلا انگلیش کا ہمارے ہرواج ہوا انگلیش کا ہرواج ہوا ہے تو انگلیش میں جو لوکیلٹی ہوتی ہے کسی قوم کے ساتھ وہ میسر نہیں ہے اس کو اس نے تو لوکیلٹی لینی ہے ویسٹ سے اور ہمیں کہنا ہے کہ تم اس کی طرح ہو جاؤ نتیجہ کیا ہوا کہ میرے اور انگلیشی کے سیکھنے کے بعد جو میں نے لوکیلٹی وہاں کی لے لی تہذیب وہاں کی لے لی کلچر وہاں کا لے لیا اور بیٹھ کے میں سمجھ رہا ہوں قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر ساجد اب آپ کا بہت شکریہ محسن ممتاز صاحب آپ کا بہت شکریہ آج ہم پھر بیٹھیں دوبارہ اسی سلسلے کو دوبارہ سے زیر بحث لائیں گے جو قرآن مجید کے شعوری تعلق کے بارے میں ہماری پچھلے پروگرام سے ریلیٹڈ ہمارے مختلف جو نکات تھے جو زیر بحث آئے اس میں ایک چیز کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں آپ دونوں ارشاد فرمایا اس بارے میں قرآن مجید حقیقت میں ہمارے معاشرے کی شعوری تعلق سے محروم حقیقت ہے اس پر ہم نے بات کر لی اب ہم اس کے اسباب کا کچھ جائزہ لی ہے ہم نے کچھ ہم نے یہ بھی سوچا کہ کچھ اقدامات کیا کر سکتے ہیں کچھ مشکلات بھی ہیں یعنی سوچنا چاہیے کہ واقعتاً کچھ کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں کچھ اس کی قرآن کی اپنی نیچر کی اس کی اپنے الفاظ کی اس کی اپنے زبان کی کچھ ہیں مشکلات ایسی جس کی وجہ سے ابھی ہم عام آدمی کی بات کریں عام آدمی کی سطح پر قرآن مجید شعوری لحاظ سے اس کے زندگی میں اس کے متعلے میں عمل میں تو بعد میں آئے گا تو اس کا حصہ نہیں مند ساجس صاحب مجھے ایسا لگتا ہے جی کہ یہ دو پہلوں سے بات ہے ایک قرآن مجید کے جو طرز کلام ہے جو اس کی وکیبلری ہے اس کے الفاظ ہیں اس کا جو سٹائل ہے اس سے متعلق ہے اور کچھ دور جدید میں آ کر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں تیار ہو رہی ہیں ان کا بہت زیادہ بود ہو گیا ہے ہمارے مقابلے میں جس جنریشن میں ہم تھے اس وقت اتنا بود نہیں تھا اس ذہنی ڈانچے کا جو اب بن گیا ہے قرآن سے کافی وہ مختلف ہو گیا تو جو قرآن مجید کے پہلو سے جو مشکلات ہیں ہمارے لیے اس میں قرآن مجید کا طرز کلام جو ہے وہ انسانی سٹائل کا نہیں ہے کہ ایک ترتیب سے بات کرنی ہے پہلے مثال کے طور پر پہلا چپٹر ہونا چاہیے جی توحید کا تو توحید کے اوپر ساری باتیں کٹھی ہو گئے ہیں اس طرح دعال آ گیا نتائج یہ فکر بیان ہو گئے وہ ایسا نہیں ہے وہ ایک قدرتی سا طریقہ ہے جس طرح سے اللہ تعالی نے یہ کائنات بنای ہے ویسے ہی قرآن تخلیق ہوا ہے وہ ایک قدرتی طریقے سے بات ہوتی ہے اور جس طرح درخت کو آپ نہیں کہا سکتے کہ کوئی بہت متوازن قسم کی چیز ہے ٹیکن و حال ایک درخت ہے اس کا ایک نظم ہے اس کے اندر پوری ایک شان ہے ایک کوہرنس ہے سب کچھ ہے ایسا ہی قرآن مجید کا سٹرکچر ہے کہ وہ کلام اس انداز سے کرتا ہے کہ ہم لوگ جو عادی ہیں ٹیکس بکس پڑھنے کے اور بڑی قسم کلکولیٹر طریقے سے لکھ ہوئی کتابیں پڑھنے کے ان کے لئے قرآن مجید کا یہ اسلوب ذرا مشکل پیدا کر دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ قدیم کتاب ہیں اسے آئے ہوئے دنیا میں چودہ سو برس ہو گئے ہیں چودہ سو برسوں میں جو انسانی علوم کی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ اس زبان میں بات کرتا ہے اور مثلا اس میں سائنسی وکیبلری ہے ہی نہیں ہے حالانکہ بعض مظاہر کائنات اللہ تعالی بیان کرتے ہیں لیکن وہ اسی زبان میں بیان کرتے ہیں جو اب ذکر عمر کی تھی رضی اللہ عنہ تو اس کو مثلا ولادت کے مسائل پر بیان کرنے ہیں تو وہ بھی اسی زبان میں جو اب ہمارے ساتھ وہ کمیونیکیشن کا اتنا بڑا گیپ ہے کہ ہم اس وکیبلری میں کیسے جائیں کیسے بتائیں آج کی زبان میں اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں کیسے اس کو بیان کریں یہ دوسرا مسئلہ ہے میرے خیال میں قرآن کی بنت کے لحاظ سے تیسرا اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس کا جو استددال کا طریقہ ہے وہ ہمارے ہاں پائے نہیں جاتا وہ بات جس طرح سے دلیل دیتا ہے وہ کچھ انداز ایسا ہے کہ جو لوجیکل بھی ہے لیکن لوجیکل نہیں بھی ہے یعنی وہ ایسا سگرہ کبرا قائم کر کے یا فیلجزم قائم کر کے استددال نہیں کرتا وہ تو ایک بات کرتا ہے اس کے ساتھ ایک جملہ بول دے گا استددال کا یا ایک فریز ڈال دے گا بیچ میں بس اور بلکہ بات واضح ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اور مزید بھی باتیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک ایک چیز کی ہم تھوڑی سی وضاحت چاہیں مثلا یہ بات کہ آپ نے کہا کہ ایک پچھلی نسل اور اس نسل کے درمیان ایک بہت مزید پیدا ہو گیا کلچرلی شاید زبان کے اعتبار سے کلام کو سمجھنے کے اعتبار سے یا شاید عدب کو اپریشیٹ کرنے کے لحاظ سے اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیے آپ یعنی ایک ہی پوائنٹ کو ہم لے لیتے ہیں کیونکہ وہیں سے پھر حال نکالیں گے ہم جو ہماری نسل تھی اور اب جو ہے یقینا پچھلی نسلیں ہم سے بہتر ہوں گی قرآن کے زیادہ قریب ہوں گی اس میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے انگریز کے آنے کے بعد خاص طور سے انگلش اور اردو ہماری زبانیں بن گئیں ہماری جو ارجنل زبانیں تھی جو ہمارے جنہوں نے جنم لیا اب ہمارے پاس وہ کوئی زبان نہیں ہے یعنی پنجابی پر بھی اگر میں پنجاب میں رہتا ہوں گجراتی میں اگر میں گجرات میں رہتا ہوں تو ان دونوں زبانوں نے اثر انداز ہو کے اس کی جو ارجنلٹی تھی وہ ختم کر دی ارجنل زبانوں میں جس طرح سے بات ہوتی تھی ویسے ہی قرآن میں ہوئی ہوئی ہے اس میں ساجر صاحب میں اتفاق کروں گا جو انہوں نے فرمایا کہ میں دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے تو اپنے دوستوں میں جو ہمارے پنجابی دوست ہیں گاؤں میں رہتے ہیں اسی ماحول میں ایک قدرتی سا ماحول ہے صبح کو اٹھنا ہے شام کو سونا ہے اور ایک روٹین ہے اس میں جب میں نے قرآن مجید سنایا ہے سنا ہے پڑا ہے سمجھا ہے بزرگ ہیں بڑا ہے ایک سطح ہے شعوری تو وہ ان کا بڑا میچ کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ ایک بات یعنی وہ پڑھنے والے کو ایک اردو دہن کو یا شہروں میں جو رہتے ہیں ایک سادہ سی لگ رہی ہے کہ یہ کس وجہ سے کہا گیا ہے یہ کس سے صدلال کی بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے بین سطور کیا بات ہو رہی ہے لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ اس میں استدلال کا وہ پہلو فوراں نکال لیتا ہے وہ قدرتی چیز کی اگر کوئی مثال ہے سورج چاند ستاروں کی ہے تو ہمارے اس ماحول میں وہ ایک اپیلنگ چیز نہیں بن رہی ہوتی ایک تعلق نہیں بن پا رہا ہوتا کیونکہ ہم گھروں میں اندر رہتے ہیں یعنی یہ تو ایک نکتہ وہ ہو گیا نا کہ جو رہن سہن ہے وہ فطرت سے کچھ دور ہو گیا ہم آسمان نہیں دیکھتے ہم پہاڑ نہیں دیکھتے ہم دریا اروز نہیں دیکھتے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی جو کچھ نہ کچھ مظاہر فطرت ہیں سورج چاند نظر آتا ہے تعلیبی نظر آتے ہیں اور وہ تلو غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے دن رات بھی ہو رہے ہوتے ہیں یہ کوئی اور بات ہے جو قرآن کے فطری بیان کو ایک آپ کا خیال ہے کہ دہاتی پسمنظر میں زیادہ اپریشیٹ ہو جاتی ہے نسبتاً ایک اربنائزد ذہن کے اس میں اصل میں کیا بات ہو گئی ہے جس نے وہ دوری پیدا کر دی ہے ہم اس کو ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں جو مائنڈ شیٹ کی چینج ہے مائنڈ شیٹ کیسے چینج ہوتا ہے کہ مثال کا ذور میں نے انگلیش پڑھی ہے میں نے اردو پڑھی ہے اور فطرت سے میں دور ہو گیا ہوں تو فطرت کے ان مظاہر کا جو میرے اوپر اثرات ہیں میں اس سے نواقف ہوں مثلاً میرے لیے سورج تکلیف کا باعث ہے لیکن ایک دیہاتی کے لیے اس کی کھیتی پکانے کا باعث ہے اس کے جانوروں کی صحت کے لیے مسئلہ ہے اس کے اپنے دوب سیکھنے کے لیے ضرورت ہے اس کو تو میرے لیے تو وہ تکلیف کا باعث ہے میرے ساتھ اس کا وہ خالق کا جو رزق کا ذریعہ بنایا ہے سورج کو میرے ساتھ وہ تعلق کی نہیں اس کا ایک تو یہ پہلو ہوا ہے دوسرا پہلو جو ہمارے ارمن سوسائٹیز میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زبانوں نے مثلاً انگلیش کا ہمارے ہر رواج ہوا انگلیش کا رواج ہوا ہے تو انگلیش میں جو لوکیلٹی ہوتی ہے کسی قوم کے ساتھ وہ میسر نہیں ہے اس کو اس نے تو لوکیلٹی لینی ہے ویسٹ سے اور ہمیں کہنا ہے کہ تم اس کی طرح ہو جاؤ نتیجہ کیا ہوا کہ میرے اور انگریزی کے سیکھنے کے بعد جو میں نے لوکیلٹی وہاں کی لے لی تہذیب وہاں کی لے لی کلچر وہاں کا لے لیا اور بیٹھ کے میں سمجھ رہا ہوں قرآن مجید تو انگریزی میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میرے ان مضامین کو اٹھا سکے جو میرے یہاں ڈیویلپ ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر میں لفظ بولوں جی جہیز نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے ہندوستانیوں کو اس جملے کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دیں وہ کیا سمجھے گے ان کو میں ایک نیچے بڑا فٹنوڈ لکھنا پڑے گا کہ یہاں بہو کی شادی کے کامیاب ہونے کے لیے جہیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو قدر نہیں کرتے یا شادی نہیں ہوتی رشتہ ہی نہیں ہوتا جہاں سے جہیز ملنے کی توقع نہ ہو یہ ساری باتیں بتانی پڑیں گی لفظ جہیز کے ساتھ میری لوکیلٹی میں میرے کلچر میں یہ ساری جیزیں جڑی ہوئی ہیں نہیں آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو متن ہے اس کے اندر جو رچنس ہے وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہوئی نہیں ہوئی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ اردو نے پھر سانچا کچھ ڈالا ہے اپنے آپ کو پنجابی نے ڈالا ہے کیونکہ اس کا اثر رہا ہے پچھلے کئی ہزار کئی سو سالوں سے اردو میں کچھ چیزیں آ گئیں ہندی میں کچھ چیزیں چلی گئیں لیکن انگلیش میں تو نہیں ہاں لیکن اب اس میں کئی سوال میرے دہنے پیدا ہو رہے ہیں مثلا یہ کہ ایک تو قرآن کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ فطرت کو مشاہدہ کرنے کے لیے توجہ دلاتا ہے انسانوں کو اور وہ شہری تمدن میں ادرہ کم ہو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس پوائنٹ کو ایڈرس کیا جائے کہ بھئی کس طرح سے انسان وہ چیزیں جو اس کو میسر ہیں چاہے وہ شہری تمدن میں ہیں تو کیسے ان چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو زبان کی آپ نے بات کی یعنی یہ ضرور ہوا ہے کہ جو انسان کی مادری زبان ہے وہ ہمارے ہیں وہ لوگ جنہوں جو پنجابی بیک گراؤنڈ سے تھے یا جیسے آپ دوسرے کسی اور مادری زبان مختلف رکھتے ہوں تو ان کو جو چیزیں اپنی مادری زبان میں جیسے وہ پا لیتے ہیں وہ دوسری زبان میں نہیں پا سکتے وہ نہ اردو میں ہوگی اور شاید انگریزی محسنی بھی زیادہ ہو البتہ یہ ہوا ہے کہ ہماری اب یہ جو جدید نسل ہے یہ انگریزی کے زیادہ قریب ہو گئی اور اردو سے بھی دور ہو گئی تو اگر آپ دیکھیں لوگوں کو جن کے بچے اس وقت پرائیوٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور میرے خیال میں بڑی تعداد میں ہیں اس وقت کیونکہ انگلیش میڈیم کا طریقہ کار تو گاؤں گھوٹوں تک بھی پہنچ گیا اس وجہ سے انگریزی کے سبب سے تو مادری زبان ختم ہوئی اور اردو بھی ختم ہو گئی اس کے نتیجے میں کیونکہ وہ اس کی پرائیوٹی نہیں رہی تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ وہ جو ڈسکنیکٹ ہے کلچرل ڈسکنیکٹ وہ بہت بڑھ گیا تو آپ کے خیال میں وہ ضروری ہے کہ انگریزی کی اگر پرس کریں ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے تو انگریزی میں اس رچنس کو جیسا لف دنوں نے استعمال کیا کہ اس کو مہیہ کیا جائے تاکہ جو قرآن کی اصل دعوت ہے یا اس کا پیغام ہے یا اس کا جو جو خدا انسان سے کہنا چاہتا ہے وہ انگریزی میں بھی محسر ہو جو کسی حد تک گردو میں محسر ہے اب مجھے یاد آ رہا ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ نے تفہیم کے مقدمے میں یہ بات لکھے کہ یہ میں ترجمہ کیوں لکھ رہا ہوں کہ پہلے ترجمہ موجود ہیں تو اب یہ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کہا کہ پہلے ترجمہ جو لکھتے ہیں وہ قرآن کے ساتھ کاری کا وہ تعلق پیدا ہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس تک بات نہیں پہنچتی بات تو سادہ طریقے سے پہنچ رہی ہے لیکن ایک تاثر بھی ہوتا ہے یعنی ایک جملہ ہے آپ ایک زبان میں بولتے ہیں تو وہ ایک بات پہنچ گئی سادہ مفہم پہنچ گئی اور ایک جملہ بولتے ہیں دوسری زبان میں تو وہ تاثر بھی ساتھ منتقل کر رہی ہے تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کو نہیں محسوس ہو رہا تو میں اس کو ایک ایسے ترجمہ میں ڈال رہا ہوں جو ایک مفہوم کو ایک تاثر کو ایک پوری بات کو یعنی پیغام اور تاثیر دونوں تاثیر بھی ملتقل کر رہی ہے اور یہی وجہ ہوئی کہ اردو کے ترجمہ میں بار بار اپ ڈیٹ ہوتے رہے ہر زمانے کے علماء نے اس کو بہتر کیا اپنے بیان کے اور تفہیم کے پہلو سے تو اس کے لیے ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے پنجابی میں آپ میرے سامنے چاہے پڑی ہے تو میں کہوں گا چاہ تتی ہے اب یہ جو جملہ ہے اس میں اس کے اندر جو تپش ہے اس کی جو گرماہت ہے اس کے اندر جو جلانے کا جارہ ہے تاثر وہ بھی آپ کو منتقل ہوا ہے کہ یہ جب بھی آپ سپ لیں گے تو آپ کی زبان جلائے گا جلائے گی اردو میں ایک جملہ اسی کو میں بولنوں تو چاہے گرم ہے اب یہ گرم بہت زیادہ ہے بہت زیادہ میں بھی وہ جلانے کا ایک وہ پوری نہیں پہنچ پا رہی تو تاثر جو ہے کہ جملے سے ایک جو اصل زبان ہے اس کو اہل زبان کیسے لیتے ہیں اس کو دوسری زبان میں ڈھال کر بتانا کہ یہ بات اصل میں ایسے کہی جا رہی ہے جو قرآن لگتا ایسا ہے کہ بولے جانے والی زبان میں جی بالکل تو وہ ہم چونگ لکھی بھی زبان پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ اسلوب بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے لیکن یہ پوائنٹ میرے خال میں صحیح ہے بالکل کہ جس طرح اردو میں تراجم جو ہے وہ ہر دور میں تبدیل ہوتے رہے آج ہم دیکھتے ہیں نئے ترجمے ہو رہے ہیں جس میں مزید کھول دیا گیا ترجمے کو وضاحت کے جملے لکھ دیا گئے ہیں درمیانی واسطے لکھ دیا گئے ہیں تو اور نظم بازے کر دیا گیا اس سے اس کی پہم بہتر ہو جائی سارے صاحب اس میں زبان کے حوالے سے اب اردو میں پڑھ رہا ہے انگلیش میں پڑھ رہا ہے تو عرب کا ایک کلچر ہے جو ہے ان کی شاعری میں ہے ان کے خطبات میں ہے ان کی ایک پورا سوچنے سمجھنے کا ایک پورا نظام ہے رہن سہن کا ہے جو بھی ہے قرآن مجید کو پڑھا کسی بھی عام آدمی نے تو اب اس کلچر میں جو بات ہو رہی ہے وہ اس تک بات نہیں پہنچی کہ ان کے محول میں جب بات ہوگی تو وہ کیسے پرسیب ہوگی اور آپ اپنے محول میں جب اس بات کو سمجھیں گے پڑھیں گے تو وہ آپ کیسے پرسیب کر رہے ہیں اب مجھے بھی جازی میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کی ایک آیت ہے فَإِذَا هُمْ بِسْسَاحِرَ ہمارے ہوں اس کا ترجمہ کر دی جاتا ہے وہ پھر ایک چٹیل میدان میں ہوں گئے عربی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے ساہرہ اس جگہ ساہر کا مطلب راب جاگتے رہنا تو وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں ڈر ہوگا کوئی خطرہ ہوگا تو وہ آدمی سو نہیں سکے گا تو قیامت والے دن جو میدانِ حشر ہے اس کو ساہرہ کا آلتگا تو یہ بالکل اور معنی ادا ہو رہے ہیں چٹیل میدان میں بالکل اور معنی ادا ہو رہے ہیں تو ترجمہ ہی ہے نا اب اس نے پوری بات پہنچائی نہیں ہے تو اگر مجھے عربی آتی ہو تو میجھے تاثیر پہنچے گی عربوں کو دیکھیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے ہمیں تو نہیں آتا قرآن نے بیان کی اپنی خوبی کہ میں کتابن متشابہن مسانی ہوں اور میری تلاوت کرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھیں بے پڑھتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں جو ساہرہ کا یہ مفہومتہ ہی تھا ایک اور ہے جملہ بڑا خوبصورت قرآن نے کہا ہے کہ یہ یدو سبورہ اپنی ہلاکت کو بلائیں گے عربی کلچر میں یہ پورا ایک تصور ہے کہ جب حملہ ہوگا تو وہ غارتگری کا تو بلائیں گے اپنے نوجوانوں کو آو بھئی نکلو اب قیامت والے دن یہ آدمی جو عادی تھا چچا کو بلانے کا بھائی کو بدھیجے کو بھانجے کو اپنے بچوں کو بلانے کا عادی تھا وہ قیامت والے دن کیا بلائے گا ہلاکت کو اس نے جو تاثیر پیدا کرنی ہے ایک آدمی کے لیے جو عرب کلچر سے اور اس کی زبان کے اس سارے پہلو سے واقف ہے تو اس کے لیے تو یہ آیتیں رنگنے کھڑے کر دینے والی ہیں میرے آپ کے لیے لوگ یہ ہلاکت کو بلائے گا بس سمپل سی ایک بات ہے تو ہمارا وہ جو کلچر ہے پورا اس کو بھی یہاں ہمارے تراجم میں یا ہمارے نوٹس میں یا ہمارے قرآن پہ جو ہم لکھیں ہواشی میں ہونا چاہیے ہمارے علماء نے ہواشی تو لکھیں ترجموں میں اور ظاہر تفسیر میں تو یہ سب کچھ ہے تاہم یہ بات کہ قرآن مجید کو پڑھاتے وقت یا پڑھتے وقت بھی یہ ضروری ہے کہ جو کچھ بھی پسمنظر کے حالات ہیں جو وہاں کے مقامات ہیں جو اس کا پسمنظر ہے جو کلچرل چیزیں ہیں وہ بھی منتقل ہوں ظاہر ہے آپ کسی زبان کا بھی عدب جب پڑھتے ہیں تو اس کے اپنے استعارے اپنی تشبیح ہیں اپنے اسلوب یہ سب اس کے ساتھ ہی آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں رکھتے تو پھر آپ کو وہ بہت سادہ اور بے روس ہم مطلب پہنچے گا اس میں سارے صاحب کیسے ہو سکتا ہے یعنی کام آدمی عربوں کا ایک تحصیب بھی پہلو کلچرل ان میں کیا ہے سوچ فکر کیسے ہے اس میں جنگی جو ان کے کام ہیں وہ کس طرح ادا کرتے ہیں تو ان تک یہ کیسے پنیچرل اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے حکم جاری کیا کہ اپنا شائری اور اپنے یہ چیزیں سنبھال کے رکھو دیوان اللہ رب انہوں نے لفظ بولا کہ دیوان اللہ رب کو محفوظ رکھو کیونکہ ہمارے قرآن اسی اسی سمجھ میں آئے گا تو ان کا جو شعور ہے وہ یہی ہے کہ جب تک یہ ہماری زبان نہیں پڑھیں گے لوگ ہماری شائری نہیں پڑھیں گے ہمارے خطبات کو نہیں پڑھیں گے ہماری وہ خطوط جائے ہیں ان کو نہیں پڑھیں گے تو یہ سمجھ نہیں سکیں گے تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنا زخیرہ ہمارے پاس محفوظ ہے قدیم عربی کا کہ اگر ہم اس سارے سے گزر جائیں تو نہ صرف یہ ایک اس طرح کی چیزیں جیسے میں نے ابھی دو عرض کی ہیں یادو سبورہ کے پہلو سے اور ازاہم بساہرہ یہ ساری چیزیں ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور پھر آدمی کے اوپر زیادہ جو تاثیر ہے قرآن کی وہ منتقل ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے ان کی زبان جو قرآن میں مشکل ہے اگر قرآن مجید کی چونکہ کتاب مبین ہے وہ تو اجنبی الفاظ نہیں لے کے آتا لیکن وہ تو اپنے ایسے الفاظ بھی لے آتے ہیں تو وہ جو وکیبلری ہے مثلا ابھی ایک کوئی لفظ آپ بولیں تو اس کے دو سو استعمال ہوں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاں کم الفاظ کے اندر زیادہ بات ادا کریں تو وہ سارے پہلو مراد ہوتے ہیں بعض اوقات ایک پہلو مراد ہوگا بعض اوقات جامع جگہ پہ آ جائے گا تو وہ پھر ہمیں ریچنس حاصل کرنی ہے عربی زبان کو اس کی شاعری کو لیکن اس پر لوگ اتراز کریں یہ تو عالم کا کام ہے سار ہاں عالم اس قابل ہوں گے کہ وہ عوام کو یہ سکھا سکیں تو تب ہی وہ یعنی دیکھیں اس میں جو بات آپ نے کہی کہ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے مثالی طور پر کہ اچھا قرآن کا طالب علم اگر اس کو شوق ہو عام آدمی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پھر عربی بھی سیکھ لے یعنی پہلے مرحلے میں تو ظاہر ہے وہ اپنی زبان میں سیکھے گا لیکن قرآن کو صحیح معنی میں دل میں اتارنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ کسی اچھے عیسائی علم سے قرآن سیکھے اور جس طرح زندگی میں اور چیزوں کو سیکھا جاتا ہے علماء سے تو قرآن کو بھی سیکھے اور جو علماء ہیں وہ قرآن کو پیش کرنے میں اس کی مشکلوں کو اور آسان کریں جیسے آسالیب کی مشکل ہیں پسمنظر کی مشکل ہیں وہ اس کلچر کے کچھ اپنے مسئلے ہیں یعنی یہ شتر مرک کی انڈے ہیں مثال کے طور پر خوبصورت عورتوں کو مثال دی گئے یہ ہماری کھوپڑی میں بات آتی نہیں کہ بھئی یہ اس میں کیا خوبی ہے تو پھر پوری بات بتانی پڑتی ہے کہ اس میں خوبصورتی کا کیا پہلو ہے اور حفاظت کا کیا پہلو ہے ظاہر ہے ہمارے ہاں بعض اوقات یہ میں تو اردو میں بھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ جو دل جلانے کو اس نے کہا کباب کی بھو آ رہی ہے تو وہ میں تو کبھی اس کو بھی نہیں سمجھ سکا اس میں کیا خوبی ہے لیکن خیر وہ امیر نے استعمال کر دیا بات یہ ہے جو ہر زبان کے اپنی عدبی اسالیب ہیں اس کے علماء کا اپنا کام ہے تو یہ ہمیں اپنی زبان جو زبان رائج ہے اگر ہم چاہتے ہیں قرآن کا پیغام پہنچے تو اس کو اچھی سے اچھی زبان میں زیادہ زیادہ عام کرنے کی ضرور ہے ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے دوسرا نکتہ وہ تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کا جو میں سمجھوں آپ کی بات سے کہ قرآن کا ایک تعرف بھی کرانا چاہیے یعنی قرآن پڑھنے کے لیے کوئی شخص بیٹھا ہے تو آپ اس کو کچھ موٹی موٹی باتیں بتائیں کہ قرآن کیسی کتاب ہے وہ قرآن میں خدا تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں تو ان کا طرز تکلم کیا ہوتا ہے وہ اس کے مخاطبین کون ہیں اس کا عمومی مددہ کیا ہے وہ کیا چیز اچھیو کرنا چاہتا ہے آپ اس پر بھی کچھ روشن ڈالیں اصل میں جو قرآن مجید کا تعرف ہے اس میں سچی بات ہے کہ چند مفسرین نے تو ذکر کیا ہوتا ہے کہ قرآن کیسا ہے لیکن اس کے اندر جو بنیادی چیزیں تھیں مثلاً اسالیب کیسے ہیں اس کے اس کے محاورے کیسے ہیں وہ بات کرتے ہوئے استددال کیسے قائم کرتا ہے مولانا فرائی کوئی پوری ایک کتاب لکھنی پڑی ہو جو جو القرآن کے نام سے کہ اس کا استددال وہ نہیں ہے جو فلسفیوں کیا ملے گا یہ سائنسدانوں کیا ملے گا تو یہ سارا اشار پہلوی اتنے زیادہ ہیں اس کے اندر اور پھر اس کی ترتیب کیسے ہیں یعنی باتیں جڑتی کیسے ہیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں عام طور سے طالب علموں کو سکھانے کے لیے کہ ماں نے بیٹے کو آواز دی بیٹا گرمی لگ رہی ہے بیٹے نے آگے سے جواب دیا ہے امی میں آتا ہوں ان دونوں کے بیچ میں ریلیشن کیا ہے یہ میں نے اور آپ نے خود جوڑ لیتے ہیں حالانکہ دونوں جواب ٹھیک نہیں ہے وہاں کہہ رہی ہے گرمی لگ رہی ہے وہاں کے پنکھا چلاتا ہوں یا جو بھی ضرورت آپ کی پوری کرتا ہوں تو اس نے صرف اتنا بولا کہ میں آ رہا ہوں ماں سمجھ گئی ہے کہ اس میری بات پہنچ گئی ہے اور وہاں کے میرا کچھ کام کرے گا وہ پاو کر دے گا میری گرمی کا یہ جو ریلیشن دونوں کے بیچ میں ہے یہی قرآن کے اندر بھی ہے کہ وہ ایک بات کرے گا اس کے بعد دوسری آ جائے کہ بیچ میں ریلیشن میں نے پورا کرنا ہے جس طرح یہاں ماں نے کر لی ہے بیٹے کی آواز ان کو کہے کہ ٹھیک ہے وہ آ رہا ہے تو یہ اس کے ترتیب کا ایک مسئلہ ہے کہ باتیں کس طرح سے جڑی ہوئی ہیں آپس میں ہر بات جڑی ہوئی ہے لیکن وہ جڑی ایسے ہی ہوئی ہے کہ بیچ میں جو عرب اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ بہت بسیط قسم کا لمبی بات کر کے بات کی جائے ہمیں اسی لئے تو آجیمی کہتے ہیں اور خود پنجابیوں کے ہاں میں پنجابی ہوں تو میں جانتا ہوں کہ اس میں بھی بات لمبی نہیں کی جاتی نہیں کی جاتی اور یقیناً جتنے بھی اوریجنل زبانیں ہیں مسنوی زبانیں انگریزی مسنوی ہے اردو مسنوی ہے تو یہ جو زبانیں ہیں اس میں تو تفصیل ہوتی ہے آپ ان کا مسنوی کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم نے خود بنائی ہے نا یہ یہ ہمارے کسی ایک علاقے سے پھوٹی ہوئی خود بخود پیدا ہوئی زبانیں نہیں ہیں یہ ملغوبہ ہے کئی زبان اردو کو لشکری زبان اس لیے کہتے تھے کہ وہ کئی قوموں لیکن وہ نیچرل ہی بن گئی نا ہاں بنی تو نیچرل ہے لیکن اس کے اسالی مسنوی ہے اس کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی اظہار کی جو مثلا پنجابی میں ہم محسوس کرتے ہیں کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو زبانیں زیادہ بولی جانے والی ہیں وہ قرآن کے ذرا زیادہ قریب ہے یعنی ان میں جو جو اسلوب کی بلاغت ہوتی ہے جو اس میں پاور ہوتی ہے کمیونکیشن کی وہ بولی جانے والی چیز میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں لہجہ شامل ہوتا ہے اس میں آپ کی تاثر شامل ہوتا ہے بولنے والے کا محسوسات بہت ہوتا ہے شخص سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بہت میننگ فل ہوتا ہے بہت معنی گہرے ہوتے ہیں لکھیوی چیز میں اگر وہ صرف لکھیوی سمجھی جائے تو وہ اس درجے بلیغ نہیں ہوتی یعنی اس کے جو مختلف پہلو ہیں میں یہ بتایا جا کہ یہ ایک خطابی اسلوب میں بولی جانے والی اسلوب میں تو اس کے بہت سارے اسالیب سمجھنے آسان ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے کچھ مثالیں دی میرا یہ خیال ہے کہ جو تعارف ہے قرآن کا اس کو بڑے پیمانے پر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور وہ بھی جس طرح ترجمہ ہر دور میں اوٹ ڈیٹ ہو جاتے ہیں وہ کارامد نہیں رہتے ہیں اسی طرح سے اس کے جو تعارف کو بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اور یہ ہم پچھلی بار جب بات کر رہے تھے کہ یہ جو ترجمہ قرآن کی تاریخ ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے یعنی اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اصل میں ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے نہ سمجھا ہے اور نہ ہم نے اپنے ہاں اس کو رائز کرنے کی کوشش کی اور آج تو ظاہر ہے ہم اس کا نوہائی پڑھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں جناب آپ اس سلسلے میں یہ بتائیے کہ محسن صاحب آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ دور کے تراجم ہیں اس میں آپ کے خیال میں وہ ضرورت کس حد تک پوری ہوئی ہے مثلا اردو کو لے لیں یا انگریزی کو لے لیں آپ کیسے کوئی طریقے سجھا سکتے ہیں کسی کو جس میں اس کے لئے خود سے پڑھنا آسان ہو جائے یا کسی سپورٹ کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جائے آپ کیا مشورہ دیں گے اس میں تو بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اگر بہترین عربی نہ آبی آتی ہو تو ایسی اتنی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہو کہ بات کچھ نہ کچھ بات پہنچ رہی ہو مطن پڑھتے ہوئے ساتھ سپورٹنگ ترجمہ کوئی ہو تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر کسی عالم نے ترجمہ میں کوئی چیز کا غیال نہیں رکھا ہے تو یہ تو بہترین طریقہ ہے دوسرا جو ترجمہ ہے اس میں ظاہرہ ہمارے ملک میں یا برے صغیر میں مسالک رائج ہیں تو ان میں امام احمد رضا کا ترجمہ ہے مولانا تھانوی کا ترجمہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے سعودی عرب سے کتاب جو قرآن مجید چھپتا ہے وہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا اہل حدیث علم تھے ان کا ترجمہ ہے تو ان کی اپنی اپنی مشکلات ہیں سب سے جو آسان لگتا ہے گو گو وہ مفتی تقی صاحب کا یہ ہے کہ وہ اس کو سلیس کر دیتے ہیں بات کو پہنچانے میں تفہیم القرآن مولانا مدودی رحمہ اللہ کی یہ اگر کسی شخص کے پاس ہے تو وہ ایک عام آدمی کو پرے تاثر سے بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں غامدی صاحب کا ترجمہ قرآن کا الگ سے چھپ کیا ہے تفسیر میں ہے تو اس میں ایک دکت عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ اردو کیا اتنی رچنس اس کی نہیں ہے کہ وہ اس کو پہنچ پائے کیونکہ وہ بہت اچھا ہے کہ اس میں بریکٹس لگا کر محضوفات کھول کر پوری بات تاثر کے ساتھ منتقل ہوئے لیکن اس میں اردو کی اتنی رچنس ہے کہ اب اس کو دو مشکلیں پیشہ کرنے یعنی آپ کے حال میں اس کی اردو پھڑی مشکل ہے اس کی اردو کی مہدودی صاحب کیا ہوں اردو درہ سہل ہے اردو کا آسان ہے احمد رجی ہمارے تھے ایک اور مترجم فتی محمد صاحب فتی محمد صاحب کا ترجمہ یہ بہت اچھا ہے جی بالکل وہ بھی سلیس لکھتے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ وہ عام طور سے چھپتا بھی اس طرح سے ہے کہ آمنے سامنے جی بالکل آیات ادھر ہوتی ہے اس کے سامنے ترجمہ ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے درہ سہل ہو جاتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ سہل ہے صلاح الدین یوسف صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کے ہواشی ہیں ساتھ تھوڑے تھوڑے کہ کہیں پر کوئی مشکل پیش آگئی ہے تو وہ اس لفظ کا اس بات کا اس جملے کا ایک مفہوم وہ دیکھ سکتا ہے وہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ ترجمہ کے ساتھ اس کو وہاں پر ہواشی ہیں کچھ تو وہ دیکھ سکتا ہے اور مولانا مدودی کی تو بہت بڑی ہے مولانا اصلاحی کی تفسیر تو پھر وہ بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی تو علمی بہت زیادہ ہے میرے خیال ہے کہ ہم ابھی ترجمہ تک ہی محدود رہیں تو بہتر ہے کیونکہ ابھی تو ہم لوگوں کو ترجمہ پڑھنے بھی ترجمہ نہیں کر سکیں میرے تو ذہن میں یہ بات بھی تھی آپ دونوں حضرات سے چاہتا ہوں آپ اس پر آئے دیجئے کہ کوئی صورت ایسی لوگوں کو سیجیسٹ کرنی چاہیے خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے ان کو آمادہ کرنے کے لیے جب آپ قرآن کی پورا نسخہ دیتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں ایک پانچ چھے سو سفی تو کم سے کم قرآن کی ہوتے ہی ہیں تو آپ ان کو کیا سیجیسٹ کریں گے کہ قرآن کس طرح سے پڑھیں کوئی ہم اس کی آسان صورت کر سکتے ہیں کوئی اس کا منتقب نساب بنا سکتے ہیں کچھ ہم چند صورتیں ان کو ابتدا میں بتا سکتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ تلاوت پہلے مرحلے میں بے شک نہ کریں آپ صرف ترجمہ ایک بار کور ٹو کور پڑھ لیں یہ مختلف باتیں ہیں اس پر میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی رائے دیں کہ عملا کیا وہ پہلو ہیں جو آسان بنا دیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور پھر ساتھ یہ بات بھی غالباً مشورے کے طور پر کہ ہمارے ہاں وہ تقدس کا جو انصر ہوتا ہے وہ بہت غالب رہتا ہے پھر قرآن کو چھونا اس کو رکھنا تو ہم کوئی لکھنا بھی پسند نہیں کرتے انکریج کرنا چاہیے بھئی آپ آج کل بھی کتاب کو مشکل پڑھتے ہیں تو ہائلائٹ کر دیں کوئی نشان لگا دیں تاکہ آپ کسی سے پوچھ لیں یاد دھیانی کے لیے آپ کو پتہ ہو تو اچھے علماء جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ تو نشانزد بھی کر لیتے ہیں میں نے جتنے بھی میرے دوست ہیں جن کو میں بتاتا ہوں اس میں میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو انسا ترجمہ آپ پڑھنا چاہیں آپ اپنے لیے سلیکٹ کر لیں اور وہ بھی آپ کمپیرزن میں دیکھ کر کریں جس میں دل لگے آپ دل مل یہ بات سمجھ آ رہی اور ایک جو ریجسٹر کا کاغذ ہے ایک صفحہ ہے وہ لے لیں اس کے قرآن مجید کے گتے پر اس کو کھولیں اور سائٹ پر لگا دیں آیات آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو لگے کہ یہ بات بہت اہم ہے یہ اس کو نوٹ ہونا چاہیے تو آپ اس کو وہاں پر صفحہ پر وہاں پر نوٹ کر لیں کہ یہ آیت کھلا جگہ پر صفحہ نمبر ہے یا صورت اور آیت کا نمبر لکھ لیں تو اس سے ایک تو ان کو وہ جو ان کے لحاظ سے اہم مقام ہے وہ یاد رہے گا اور وہ پھر ایک اس کے ساتھ نوٹس بنتے جائیں گے جو اس کے اپنے ہوں گے بجائے اس کے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ تقدس کا ایک پہلو ہوتا ہے تو وہ جانا یا اس طرح نکالنا وہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ ایسے ہو تو یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلی اس میں یہ بات بھی انکریج کرنی چاہیے کہ بھئی کوئی سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کوئی آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بات کچھ میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں یہ معلوم کروں کسی اور سے کیونکہ ابھی تو ہم صرف تلاوت پڑھتے ہیں سواب کی خط شعوری وہ جو ہمارا اصل مسئلہ تو یہ تاہی ہے ہم شعوری طور پر قرآن کے ساتھ ہم جڑ جائیں اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ سوال بھی پیدا ہوں گے قید اتراز بھی ہو شاید کسی کے بتانے کے بعد بھی دل مطمئن نہ ہو مزید خوش لگانی پڑے چار ترجمے دیکھنے پڑے ہر سطح کے لوگ ہوں گے آپ جیزے فرما رہے تھے کوئی تفاصیل کی طرف بھی رجوع کرنا پڑے تو یہ ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دین اصل میں سمجھنے کی چیز ہے اور سمجھنا اور دین پر عمل کرنا یہ دونوں ضروری ہیں صرف عمل کرنا ضروری نہیں اور وہ بھی عمل خاص معنی میں ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی تلاوت کرنی ہے آپ نے سارے صاحب اس میں صورتوں کا یعنی کام آدمی ہوتا ہے وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم کہاں سے شروع کریں کیسے پڑیں روٹین میں کیسے لائیں اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق ایک روٹین میں جیسے ہم کام کرتے ہیں کسی سے ملتے ہیں کہیں بیٹھتے ہیں روز گپ شپ ہوتی ہے تو قرآن مجید کے ساتھ ایک تو شروع کرنے کا اور ایک اس کو روٹین میں لانے کا کہ اس سے ایک چاشنی بھی آئے اور نصیحت بھی ملتی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہتی نفیس نصیحت ہے کہ آپ کارا کرتے تھے کہ وہ عمل بہترین ہے جو مقتصر ہو اور ہمیشہ قائم رہے تو کسی بھی چیز کو اگر آپ نے کرنا ہے تو اس میں یہ اصول سب سے بہترین ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں تاکہ آپ تھکے بھی نہیں اکتائیں بھی نہیں اور کام بھی ہوتا رہے تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کا کوئی مناسب سا حصہ آپ مقرر کر لیں دو آیتیں تین آیتیں چار آیتیں کہ آپ نے مثلاً فجر پڑھ کے بیٹھ جانا ہے اور اس کو پڑھنا وہ صرف ناظرہ نہیں بلکہ اس کا ترجمہ یا جو بھی آپ کے پاس چیزیں میسر ہوں ایک تو یہ کام کرنا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے دونوں طریقے اچھے ہیں جس ترتیب سے قرآن مجید ہے اسی ترتیب سے پڑھیں تو وہ خدا کی ایک فائنل ترتیب ہے جو اس نے دی ہے اس کے اپنے فائدے ہیں کہ کس طرح سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یہود و نصارہ سے بات شروع کی اور جب میں آج بیٹھ کے پڑھتا ہوں سورہ البکرہ اور تو قرآن مجید میری کہلہ شروع کر دی ہے کہ تذکیہ تطہیر کا کام شروع کر دیتا ہے سورہ البکرہی میں لیکن میں نے یہ لوگوں کو دیکھا ہے میرے درس میں کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کو جب میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے اندر وہ کہتا ہے نہیں نہیں ہے تو ان کی بات ہو رہی ہے ہماری تو ہو نہیں رہی کیونکہ وہ ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں اپنے سے تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر کسی دوسرے قوم کا غلطی بتائی ہے تو وہ ہمارے اندر تو نہیں کیا ان کو رایا سنا تو ہمیں بھی جانا یہ بہت ضروری بات آپ نے فرمائی کہ قرآن پڑھتے وقت اس میں اپنے آئینے کو سمجھتے ہوئے اپنی امت کو اپنی شخصیت کو تلاش کرنا چاہیے یہ جو دوسرا ایک مشورہ لوگ دیتے ہیں کہ آپ جو آخری حصہ قرآن کا جو ساتھوں گروپ کہلی جا آپ سورہ ملک سے آگے جا کے وہ جو مکی صورتیں ارزادہ ہیں ان کو پڑھنے سے جو ایک آخرت اور خدا کے ساتھ اور ایمان کی ایک خاص قیفیت وہ پیدا ہوتی ہے وہ اگر اسٹیبلش ہو جائے آپ کا وہ احساس یقین میں بدل جائے تو پھر آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان سارے واقعات سے جو بقرہ علیمران میں بیان ہوتے ہیں یا بعد دلی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں یہ بھی ایک مشورہ ہے اور پھر ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ وہ نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک چپٹر پڑھ لی اب میں نے دو چپٹر پڑھ لی اس میں منیر صاحب ایسے ہے کہ وہ چونکہ جیسے ساجر صاحب نے کہا اس میں آخرت کا پہلو مسلمان کے ہاں اس میں ایسی خرابی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے یا عملی طور پر کوئی پہلو ہو سکتا ہے جو صورت بقرہ جیسے ساجر صاحب نے فرمایا اور علیمران تو اس میں عملی نویت کی چیز کم ہے اور اندر سے بدلنا ایمانی اور اعتقادی ایسی چیزیں کہ انسان کسی تعصب کا شکار ہے کسی مسلک میں ہے کسی گروہ میں ہے کسی خاص گروہی کو حق کا نمائندہ سمجھنا یہ ساری چیزیں جو اہل کتاب میں تھی وہ جب دیکھے گا تو ایک کڑی ٹوٹے گی کڑی ٹوٹے گی تو آہستہ آہستہ اس میں بھی چونکہ آخرت ہی کے پہلو سے بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو خدا کے سامنے تم نے جواب دینا ہے تو جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو کڑی سے کڑی ٹوٹتی چلی جائے گی اور آہستہ آہستہ جب وہ مکی صورت پڑے گا تو شرک موجود ہے تو شرک بھی ختم ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ آخرت کا پہلو ٹھیک ہے اس کے اندر پہلے ہی موجود ہے مزید قوت پکڑ جائے گا لیکن اس کے اندر تاثب پھر بھی رائے گا ایک مسلک کے اندر رہنا یا ایک خاص گروہ ہی کو سمجھنا وہ سورہ بکرہ اور آل عمران بہت اچھے طریقے سے کیوں کہ لمبی ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں ہم یوں بھی بات کر سکتے ہیں تو انہوں باتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہم اگر جانتے ہوں تو تجویز کریں گے کہ آخری گروپ سے شروع کریں آخری سورتوں سے سورہ ملک سے کہ اس کو بنیادی چیزوں کا ہی نہیں پتا ہے یا وہ واقف ہی نہیں ہے یا ایسی جگہ پڑھا ہویا کہ جہاں اس کو آخرت اور خدا کا بھی تعرف نہیں ہے تو پھر ہم وہاں سے شروع کریں اور اگر وہ ہمارے جیسا ہے کسی ایک امت کا حصہ ہے یوہود کا ہو نصارہ کا ہو یا مسلمانوں کا ہو تو ان کے لئے پھر ترتیب یہی ہوگی جو اس وقت قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کسی طرح یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں تم صرف سورہ واقعہ پڑھو مثلا ایک آدمی میرے پاس آیا اس کو کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کا جواب سورہ الواقعہ میں ہے تو میں نے اسے کہا کہ بھی سورہ الواقعہ پڑھنا تم جا کے نا آج یہ بھی کیا جا سکتے ہیں تو وہ داہر ہے کہ ترتیب ہمیں اب لینی پڑے گی اپنے آڈینس کے لحاظ سے کہ ہم کس کو کیا تجویز کر رہے ہیں آج کا جو کالج سکول کا پڑھا ہوا طالب علم ہے اس کے لئے آپ کی تجویز میں ایک وزن ہے اور اگر اس کو گھر سے مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی اور اگر گھر سے وہ مذہبی تعلیم لے رہا ہے کچھ اس کے طبعہمات ہیں کوئی غلط چیزیں سیکھ لی ہوئی ہیں تو پھر یہ ترتیب ٹھیک ہے کہ سورہ الواقعہ سے اس کا آغاز کر رہا ہے لیکن اس کیلئے جیسے آپ نے فرمایا یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے اس کو یہ تعلیم دی جائے کہ یہ اصل میں ایک امت بلکہ دو امتوں کا ذکر ہے جن کو خدا نے اس سے پہلے پیدا کیا اور یہ تیسری امت وہ تھی جس میں تشریف لائے اور اسی کا سلسلہ چل رہا ہے آگے تو اس میں اپنے آپ کو تلاش کرو اپنی امت کو دیکھو اور اس میں دیکھو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں حق و باطل کا میعار کیا ہے اس میں تمہارا کیریکٹر کیا ہے ذاتی طور پر کیا ہے اجتماعی طور پر کیا ہے تو وہی پسمنذر کے بغیر اگر پڑھایا جائے گا اور اگر وہ اتنا ذہین نہیں ہے کہ وہ خود پاسکے یا اس پسمنذر کے ساتھ نہیں آیا تو وہ پھر وہ پا نہیں سکے گا کیونکہ یہ بھی ہمیں ہر حال میں اس سے گریز کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو ناپختہ طریقے سے پہلے متعلق کر دیں قرآن سے اور پھر وہ اس سے بیداری آ جائے یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کو وہ اچیو کر کے دکھائیں کہ خدا سے ایک تعلق قرآن سے ایک تعلق پیدا ہو گیا کیونکہ یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ قرآن میں تقرار بہت وہی بات بار بار ہو رہی ہوتی ہے ہمیں قرآن اپیل نہیں کرتے اس لئے وہ جب سادہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ان کو لگتے ہیں بھئی وہی سارے پیغمبروں کے واقعات آ رہے ہیں وہی عذاب کی باتیں ہیں وہی آخرت کا بیان ہے وہی توحید اور شرک کی باتیں ہیں اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا ایک آت صاحب نے تو مجھے بڑے جری ہو کے کہا کہ مجید تو نہیں آتا میرے لئے اس میں کچھ ہے کیونکہ قرآن تو اصل میں اپنے اسلوب سے پکار کے آپ کے دل کو اڈریس کرتا ہے اور آپ کے دماغ کو اڈریس کرتا ہے یہ سوال مجھے دو تین دن پہلے یہی بات کچھ مختلف الفاظ سے انداز سے دوست نے کہی اور وہ پڑھتا ہے قرآن مجید ہی دیکھتا لیکن اس کا مزاج کا کیونکہ مجھے دوست ہے تو مجھے پتا ہے مزاج کیسا ہے کہ گھلنے ملنے والا مزاج تو میں نے اسے کہا کہ فرض کرو فرض کر رہا ہے اللہ کا ایک پیغمبر اس وقت تمہارے شہر میں موجود تمہارے گھر سے دور ہے لیکن شہر میں ہے یعنی میں مثال دینے کے لئے سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں ورنہ تو ختم نبوت ہے اللہ کے نبی کے بعد نہیں کوئی نبی آسکتا ہے تو اب اس پیغمبر خدا کا پیغمبر تمہارے شہر میں ہے تو تم ان کو ملنے جاؤ گے یا نہیں کہیے کیسے ہو ملنے نہ جاؤں کب کب جاؤ گے انہوں نے کہا جی میرا تو دل کرے گا کہ میں ان کے پاس رہوں گھر لے جاؤں یہ تمہارے لئے ممکن نہ ہو تو پھر تم کیا کروگے پھر تم کوئی موبائل پہ کال پہ بات کرلوں گا کوئی میسیج کروں گا کوئی نہ کوئی روز کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی کہ اللہ کا ایک پیغمبر ہے میں نے اسے ضرور نہیں بھی دین کی بات کرنی ہے اپنی کو باتیں کروں گا کوئی ان کی سنوں گا تو اس طرح کا کوئی تعلق ان کے ساتھ بنے گا میں نے اس سے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی جگہ ایک کتاب رکھتی ہے بس یہ جملہ چونکہ وہ دہاتی بیک گراؤنڈ کا ہے اس جملے کے بعد میں نے کوئی جملہ نہیں بولا ہے کہ میں اس کا معنی کیا ہے اس کے بعد میں نے نہیں بولا تو اب اس کو وہ پوئی بات تاثیر وہ پورا منظر کہ میں نے قرآن کے ساتھ اب تعلق کیسے رکھنا ہے اس کو منیج کرے گا آپ نے بہت موثر طریقے سے بات کی کہ یہ ضروری ہے نا کہ وہ شخص کے ہاں بنیائی طور سے بنیائی طور سے خدا آخرت پیغمبر اس کی اہمیت کا احساس تھا آپ نے اسی کو ٹچ کیا تو ہماری جو عام پبلک ہے ان کے ہاں تو یہ انٹریسٹ نہیں دیکھئے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارا عام آدمی سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے صحیح بات ہے فرض پڑھنا تو نماز ہے روزہ فرض ہے وہ پڑھنا چاہیے اور نکاح اور طلاق یہ ہوتی ہے یہ مسلمانیت ہے تو قرآن شریف تو مولی صاحب نے کہا ہے کہ سالس واب کے لیے پڑھنا چاہیے اور رمضان میں میں پڑھتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو کے اس کا ختم کرنا کتنا ضروری ہے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ اونچی باتیں ہیں جن کا میری روزمرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے ہی ہے نا حقیقت میں تو ہم جو بات کر رہے ہیں اصل میں وہ ایک نئی بات آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک آشنا شخص سے کر رہے ہیں وہ کیس فرق ہے بڑی ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے ہاں قرآن کا کوئی ترجمہ سے پڑھنا یا معنی کے ساتھ پڑھنا ساری توجہ دلانے کے بعد بھی انٹریسٹ نہیں پڑھنا اچھا آپ کو پڑھنے کو کہے تو وہ تراجم موجود ہیں تو ان تراجم میں ان کا دل نہیں لگتا تو ہم ان چیزوں کو صرف ہائلائٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ ہم اس آدمی کے مسئلے کو حل کریں ہمارا آج کا وقت مکمل ہو رہا ہے یہاں پوش کرتے ہیں کہ اس بات کو اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ پر کرتے ہیں آپ کو بہت شکریہ